ابھی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ خواجہ آصف جو پاکستان مسلمی نواز کے سینئر رہنوں ہیں پاکستان کے فارمر ڈیفنس منسٹر اور فورن منسٹر ہیں ان کو ایس این اقبال کے گھر سے نیب نے نیشنل اکانٹیبیلٹی بیورو نے گرفتار کر لیا جو ابھی مجھے تازہ ترین اپ ڈیٹ دیا جا رہا ہے تفصیل ابھی میرے پاس نہیں ہے کہتے ہیں کہ شاید آمدن سے زائد احساسوں کا ایک کیس ہے جس میں سے جس میں گرفتاری ڈالی گئی ہے پروگرام آگے چلے گا جیسے تفصیل آئے گی تو آپ سے شیئر کریں گے انٹریسٹنگلی سیچویشن یہ ہے کہ آپ پوزیشن کے جس بندے کے اوپر ہاتھ جالا جاتا ہے بعد میں نیو والے اس کیس کو ثابت نہیں کر پاتے اس لئے اب تو کسی کے اوپر یہ الزام بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ پوری اس کی سچائی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا عام طور پر تو طریقہ کاری ہوتا ہے کہ آپ پہلے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں پورے اپنے ڈاکومنٹس پکے کرتے ہیں اور جو کوٹ آف لاو میں قابل قبول شواہد ہوں ان کو لے کر پھر بندے کو آپ کرفتار کرتے ہیں یہاں بندہ سعودین کے لئے اندر ڈال کے پھر ثبوت ڈھونڈنے نکلا جاتا ہے تو یہ ابھی آنے والے دن ثابت کریں گے کہ ان کے ثبوت پکے ہیں یا ماضی کی طرح کا کیس ہے جس میں بندے اندر ڈالے الزام ڈالے سارا کچھ کیا لیکن اخیر کے اندر پتا چلا کہ کچھ بھی ثابت نہیں کر پائے لیکن ابھی کی بہت بڑی خبر یہ ہے کہ خواجہ آصف کو نیب نے آمدن سے زائد اس حاصل کیس میں گرفتار کر لیا اور یہ پی ایم ایل این کی ایک میٹنگ جاری تھی جس میں ان کے استیفوں کے اوپر فیصلہ ہونا تھا غور ہونا تھا کہ استیفے کب دینے ہیں بائی لیکشنز میں حصہ لینا یعنی نہیں لینا سینٹ انتخابات میں طریقہ کار کیا ہوگا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے آج سینٹرل اگزیکٹرک میٹی کا اجلاس ہے اسی طریقے سے یہ نون لیگ کے سینئر لیڈرز جو تھے یہ آپس میں مل رہے تھے اور مشاورت کر رہے تھے اور وہیں سیسن اقبال کے گھر سے کہا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جیسے اس کی مزید تفصیل آئے گی آپ سے شیئر کریں گے سی سی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت فوکس تھا کہ وہ کیا ہے اپنی انانسمنٹ اس کی انانسمنٹ آئی نہیں ہے